میری قسمت کھلی میں مدینے چلا میری قسمت کھلی میں مدینے چلا نعرہ رسالت علماء اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ الحمدلشاکرین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطین وعلى آله وأصحابه المقرمين أجمعین أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمد هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رُسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ بِبَرَكَتِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ حمد و صلات کے بعد اللہ قریم جللہ وعلا کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ احباب کو اپنے گھر میں اعتقاف کرنے کی سعادت عطا فرمائی اللہ کے گھر میں دھرنا مار کر بیٹھنا یہ خوش بختوں کا حصہ ہے رب کریم عزوجل ہم جس آستانے پر جمع ہیں اللہ رب العالمین جللہ وعلا اس کی نورانیت اس کی برکتیں مزید معاشرے میں عام فرمائے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے محض رحمت سے آج ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت سے سرفراز فرمایا اس میں ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں مسلمانوں کے گھر بیدا ہوئے مسلمان ہیں ہمارے والدین مسلمان باپ دادا مسلمان اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مسلمان ہونے کا شرف فتح فرمایا آج دنیا کے اندر لوگوں کی مختلف کیفیات ہیں صورتیں ہیں جس طرح مجھ سے پہلے علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ دنیا میں ہر بندہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بناتا ہے کسی کی خواہش ہے میں یہ بن جاؤں کسی کی خواہش ہے میں وہ بن جاؤں بحسیت مسلم بحسیت مسلمان اور مؤمن ہمارا دنیا میں جو آنے کا مقصد رب نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رب فرماتا ہے میں نے جن اور انس کو جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہم دنیا میں آئے رب کے عبادت کے لیے اب رب کی جو عبادت ہم نے کرنی ہے یہاں مفصلینِ کرام نے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت لکھا إِلَّا لِيَعْرِفُونَ اللہ کی بندگی کا مطلب اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے کیونکہ جو عابد ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے اگر اس کو رب کی معرفت نہیں اس کو اگر رب کی پہچان نہیں ہو سکتا ہے وہ جو بندگی کر رہا ہے اس کی بندگی ایسی ناکس ہو اس کی بندگی میں ایسے شرعی اغلاط ہوں کہ اس کی وہ بندگی رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو رہی ہو اللہ کی بندگی اللہ کی معرفت یہ بندہ مومن کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے اب اللہ کی معرفت بندے کو کیسے حاصل ہوگی کیا انسان دینی علوم سیکھے بغیر اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے کیا وہ شخص پیدا ہوا ایک علاقے میں جوان ہوا شادی ہوئی اسی علاقے میں اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی اور اس کی زندگی میں شغل کیا ہے مثلا ہمارے گاؤں کا محولہ کھیتی باری کرتا رہا اس نے دین نہیں سیکھا اس نے حکامات شرعیہ نہیں سیکھے اس نے اللہ کے بارے میں اقائد و نظریات کا علم نہیں سیکھا اس نے آسمانی کتب سے متعلق اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں سے متعلق قیامت والے دن سے متعلق اچھی بری تقدیر سے متعلق جو ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے ان سے متعلق اس نے کچھ نہیں سیکھا زندگی گزارتا رہا اللہ نے توفیق بھی نماز بھی پڑھتا رہا کیا ایسا شخص رب کی معرفت حاصل کر لے گا کیا ایسے شخص کو اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی یاد رکھئے گا علم وہ نور ہے علم وہ نور ہے کہ جب انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے تو اس کے دماغ اور سینے کو بھی اللہ منور فرما دیتا ہے اور جہالت وہ اندھیرہ ہے جہالت یعنی نا جاننا علم حاصل نہ ہونے کا نام جہالت ہے اور اگر اس کو حاصل کر لیا تو علم ایک نور ہے تو جہالت جو ہے علم سے بے رہ روی علم سے دوری علم نہ سیکھنا یہ ایسی تاریکی ہے کہ جس کے پاس ہوگی اس کا دماغ اور سینہ بھی تاریک ہوگا تو بحثیت مسلمان ہم نے دین سیکھنا ہے اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ یہاں آ کر یہ محول دیکھ کر میرا یہاں پہلی بار حاضری ہے یہاں جو اعتقاف ہے وہ تربیتی اعتقاف ہے یہاں اعتقاف صرف یہ نہیں کہ سو دو سو چار سو اسلام پر بیٹھے ہیں مسلمان یہاں اعتقاف میں ہیں کوئی تلاوت قرآن کر رہے کوئی ذکر و درود کر رہے کوئی نفل پڑھ رہے کوئی باتیں کر رہے کوئی چہل قدمی کر رہے کوئی ادھر ٹہر رہے کوئی وہاں ٹیل رہے ایک نظم کے اندر ایک سسٹم کے اندر تمام مرتقیفین کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے بہت شاندار کوشش اور جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیے جانے والا عمل ہے سب سے زیادہ دادو تحسین دیے جانے والا جو عمل ہے وہ ہے ان مرتقیفین کی تربیت اعتقاف تو بڑے ہوتے ہیں لیکن ہر مرتقیف اپنے انداز میں اپنا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ کی رحمت سے علماء کا آنا جانا علماء کا واضح و نصیحت کرنا علماء کا دینی مختلف ٹاپکس پر ہمیں رحم نمائی دینا یہ وہ ایک انتیازی اس کی حیثیت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو دین کی بہت ساری باتوں کا علم اطاف فرمائے گا کہ علم کے بغیر بندہ کچھ نہیں ہے اگر انسان کو دنیاوی کام بھی کرنا چاہے نا اور اس دنیاوی کام کو سیکھے بغیر کرے تو شاید فائدہ پانے کے وہ نقصان حاصل کرے گا چھوٹی جی مثال ہے بندے نے گاڑی چلانی ہے کیا گاڑی چلانا سیکھے بغیر اگر گاڑی میں بیٹھ جائے تو نقصان کرے گا نہیں کرے گا اپنی بھی جان کو خطرے میں ڈالے گا اور رہ گیر جو رہ چلنے والے لوگ ہیں ان کی بھی جان کو خطرے میں ڈالے گا یہی حال دین کا ہے اگر بندہ دینی علم سیکھے بغیر عبادتیں کرنے جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کی عبادتیں ناکس ہوں ہو سکتا ہے اس کا وہ بندگی کرنا رب کی بارگاہ میں اس انداز میں قبول نہ ہو کہ جس انداز میں علم سیکھ کر اگر عبادت کرتا تو اللہ کریم جللہ وعالہ اس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرماتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حدیث کریمہ علم سیکھنے کے فضائل کے حوالے سے ارز کروں تاکہ بلکہ یہاں ایک بات پہلے یہ ارز کر دوں جہاں تربیتی اعتقاف ہوتے ہیں وہاں سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے ہیں نشستیں ہوتی ہیں جیسے ابھی الحمدللہ ہماری یہ نشست جاری ہے اور اس میں بھی ہم علم دین کی حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کرنا بعض اوقات ایک ایسا ایمو تقیف کہ جس کو عبادت کا زیادہ شوق ہوتا ہے میں تلاوت قرآن کروں میں نفل پڑوں میں شکر و درود کروں میں جو ہے وہ اس انداز میں بندگی کروں دین سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں اس کا دل نہیں لگتا اس کا دل چاہتا ہے میں اٹھوں اور قرآن پاکی دلاوت کروں اس کا دل چاہتا ہے اٹھوں وضو کروں اور نوافل پڑھنے شروع کروں بہت اچھی بات ہے یعنی بعض اوقات ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید علاوات قرآن کرنا ہی نے کی ہے شاید نوافل پڑھنا ہی نے کی ہے شاید ذکر و درود کرنا ہی نے کی ہے یہ بات میں آپ کو ارز کر دوں قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا میں انسان جتنے بھی نیک عمال کرتا ہے ان تمام نیک عمال میں جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سب سے بڑی نیکی ہے وہ علم دین سیکھنا ہے تلاوت قرآن سے بڑھ کر بڑی نیکی علم دین سیکھنا ہے نوافل پڑھنے سے بڑی نیکی علم دین سیکھنا ہے رب کی رامِ صدقہ و خیرات کرنے سے بڑی نیکی علم دین سیکھنا ہے حج کرنے سے بڑی نیکی علم دین سیکھنا ہے تو آج اس وقت ہم جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے یہ وہ کام ہے کہ جو ساری نیکیوں سے بڑی نیکی ہے دین سیکھ رہے ہیں نا تفسیر کبیر کے اندر امام فخر دین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کریمہ نقل فرمائی ایک دفعہ سیدنا ازرائیل علیہ السلام ملک الموت روح قبض کرنے والا فرشتہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کر گفت و شرید ہوئی باتیں ہوئیں جب جانے لگے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو فلان صحابی ہے وہ جو فلان شخص کھڑا ہے اس کی زندگی کی ایک ساعت باقی رہ گئی مر جانے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی روح قبض کر لوں گا یہ کہہ کر اسرائیل علیہ السلام چلے گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قریب بلا کر فرمایا کہ اے فلان تیری زندگی کی ایک ساعت ایک گھنٹہ باقی رہ گیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ ارشاد فرمایا چونکہ وہ صحابی تھے نبی کی صحبت سے فیض پانے والے تھے نبی کی ذات سے تربیت لی ہوئی تھی ایسا نہیں کہ یا رسول اللہ میں مر جانے والا ہوں میری موت واقع ہو جائے گی میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے گھر کا کیا ہوگا میرے کاروبار کا کیا ہوگا نہیں ان کو دنیا یاد نہیں آئی بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ تُو انکریم مر جانے والا ہے تیری موت واقع ہو جانے والی ہے ارد کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد میں میں کیا کروں میری موت واقع ہونے والی ہے مجھے ارشاد فرمائیں اب میں کیا کروں کون سا نیک کام کروں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی لگئے اشتغل بالتعلم اے میرے صحابی علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جا اللہ کے دین کو سیکھنا شروع کر دے شارحین نے لکھا کہ اگر علم دین سیکھنے سے بڑھ کر کوئی اور نیکی ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُس صحابی کو جس کی موت یقینی ہے چند لبوں کے بعد جس کا مر جانا حتمی اور یقینی ہے میرے آقا اس کو وہی عمل ارشاد فرماتے آقا کا یہ فرمانا اشتغل بالتعلم اے میرے صحابی دین سیکھنے میں لگ جا تو پتا چلا کہ علم دین سیکھنا اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی ہے اللہ یارس یارس اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم اس وقت جس حلقے میں ہیں یہ بھی علم دین کا ایک حلقہ ہے یہ بات اس لئے ارز کر رہا ہوں بعضوں کا جن میں بس بس آتا ہے کہ یار تراوت قرآن نہیں کر پا رہے نفل نہیں پڑ پا رہے ان لوگوں نے میں بٹھا دیا ہوا ہے ایک مولوی صاحب آتے ہیں وہ جاتے ہیں دوسرے آ جاتے ہیں اگر ذہن میں یہ وسوسہ ہے تو اس کی کاٹ کیجئے اور ایک اور حدیث کریمہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائیں آپ نے دیکھا دو حلقے لگے ہوئے ایک حلقہ ہے ذکر و درود والوں کا ایک حلقہ ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کا اور دوسرا حلقہ ہے علم دین سیکھنے سکھانے والوں کا جب اللہ کی نبوی مسجد میں تشریف لائے آپ نے پہلے ایک حلقے کو دیکھا پھر دوسرے کو دیکھا اور دونوں کو دیکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جس جانے پڑھتے ہیں وہ حلقہ وہ حلقہ ہے کہ جو حلقہ علم دین سیکھنے میں مصروف تھا میرے آقا وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرمانے لگے میں نے اس حلقے کو شریع پسند کیا کہ یہ حلقہ وہ کام کر رہا ہے جس کام کے کرنے کا اللہ نے مجھے دنیا میں بنا کر بھیجا ہے بیٹھ رب نے مجھے کو علم بنا کر بھیجا مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا اور یہ حلقہ کیونکہ سکھانے والا کام کر رہا ہے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں جا کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا اس سے عبادت عابد اور علم دین سکھنے والے کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عزت کا قبولیت کا پتا چلتا ہے عابد جو ہوتا ہے بعض و قابد جس کے پاس علم نہیں ہے عابد ہے عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے نفلی روز یہ رکھتا ہے اللہ کی بندگی میں اپنے شب و روز گزارتا ہے ایسے شخص کی بات نہیں جو بے نمازی ہے جس کو نماز کی فکر نہیں ہم اس فرد کی بات کرتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماتے ہیں عابد اور عالم کی مثال یوں ہے ویا ایک عالم جو ہے ایک علم والا جو ہے مایہ فقیہن واحد اشد علی الشیطانی مل الف عابد مایہ ایک علم دین رکھنے والا ایک دینی احکامات سے آشناہی اور آگاہی رکھنے والا یہ شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بڑھ کر بھاری ہے ایک ہزار عابد ایک طرف شیطان کو ان کی تنی ٹینشن نہیں ہے جہاں اس شیطان کو ایک علم سے ٹینشن ہے کیوں اس کو پتہ ہے کہ وہ عابد ہے نہ بندگی کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کروں گا ہو جائے گا کیونکہ اس کو میرے چالوں کا پتہ نہیں اس کو میرے حملوں کا پتہ نہیں بندگی کر رہا ہے تحجد روزانہ پڑھنے والا ہے بلا ناغہ صبح اٹھ کر سہری کے ٹائم تحجد پڑھتا ہے بڑا عابد ہے صبح اٹھے گا اس سے اظہار کروا دوں گا کہ رات کو میں نے تحجد پڑھی ریاکاری کروا دوں گا رات کی تحجد کا ثواب گول کر دوں گا تو شیطان پر عابد بھاری نہیں شیطان پر اگر کوئی بھاری ہے تو وہ علم والا مسلمان بھاری ہے جو شیطان کے مکرو فریب سے واقف جو شیطان کی چالوں سے واقف اور امام فقودنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کو اس طرح بھاری ہوتے ہیں آپ نے تفزیر کبیر کے اندر ایک حدیث پاک نکل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان روزانہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے تخت بچھا کر اپنے چیلے چپٹوں کو روزانہ جمع کرتا ہے جمع کر کے ان سے کار گزاری لیتا ہے بتاؤ تم نے آج کیا کیا کام کروائے کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا میں نے شراب پلوائی میں نے دو مسلمانوں میں لڑائی کروا دی میں نے میاں بیوی کے اندر لڑائی کروا دی جدائیاں کروا دی ہر اس کا جو شیطانگڑا ہے جو شیطان ہے وہ اپنے جو کام کروائے ہوتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے ان کو علیہ کی شاباش دے کر بٹھاتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو نے بہت اچھا کام کیا وہ تو اچھا کام کیا بڑا اچھا کام کیا شیطان ہے نا شیطانی کام اپنے پر خوش ہوگا ایک چھوٹا شیطانگڑا ایک چھوٹا شیطان وہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ آج میں نے ایک طالب العلم کو ایک بچے کو جو گھر سے مکتب جا رہا تھا گھر سے مدرس سے جا رہا تھا دین شیخنے جا رہا تھا میں نے اس کو رستے میں کھیل کود میں مصروف کر دیا جب اس شیطانگڑے نے یہ کہا نا تو اب یہ سردار شیطان اپنے تخت سے کھڑا ہوا اس کی طرف بڑھا بڑھنے کے بعد جا کر اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہی ہے تو ہی ہے تو نے ہی کمال کا کام کر دیا اور اس کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر لاکے بٹھا دیتا ہے اب باقی سورے شیطان پریشان کہ ہم نے بدگاریاں کروائیں ہم نے زنا کروائیں ہم نے شعبیں بلوائیں ہم نے مسلمانوں میں لڑائیاں کروائیں قتلوں کتال کروائیں ہمیں وہ پروٹوکول نہیں دیا جو اس چھوٹے کو دیا اور کام اس کا کیا ہے اس نے بچے کو مدرسے میں جانے سے روک دیا اب اس شیطانوں کو ایک اہل علم ایک طالب علم اور اس کے مددے مقابل وہ برائیاں کروانے والوں کا جو انہوں نے جب اعتراض کیا تو شیطان کہنے لگا میرے بددو چیلو تم نہیں جانتے کہ اس اس چھوٹے شیطان نے آج کتنا بڑا کام کیا شیطان نے کہا چلو تمہیں بتاتا ہوں ایک عابد کیسا ہوتا ہے اور ایک عالم کیسا ہوتا ہے اب شیطان ان اپنے دیگر شیطانوں کو عالم اور عابد کی کیفیت بیان کرنے جا رہا ہے اس نے کہا چلو ایک عبادی کی طرف سارے چل پڑتے ہیں عبادی کے پاس گئے دیکھا ایک شخص ہے گھر سے نکلا سہری کا ٹائم ہے تحجد کا ٹائم ہے اور وہ تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جہا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے شیطان اپنے شیطانوں کو ساتھ لے کر گلی کے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ شخص شیطان کے پاس سے گزرنے لگتا ہے یہ اس کو روک لیتا ہے کہتا ہے حضرت میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے اس نے کہا جلدی نہیں کرو میں نے جا کر تحجد پڑھنی ہے ٹائم تھوڑا ہے تحجد میں جلدی کرو اس نے کہا کہ یہ بتائیے جیب میں سے شیشی نکالی کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس پوری کائنات کو اس شیشی میں ڈال دے اب عابد نے دیکھا چھوٹی سی شیشی اتنی بڑی کائنات یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا تماغ تو نہیں خراب ہو گیا اتنی چھوٹی ساری شیشی میں اتنی بڑی کائنات کیسے آئے گی ٹھیک ہے جائیے چلا گیا آپ جا کر تحجد پڑی ہوگی اس نے کچھ ٹائم گزرا اسی بستی میں ایک اہل علم شخص گھر سے نکلا فجر کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے فجر کا ٹائم ہے تحجد کا ٹائم نہیں ہے اب وہ شخص تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہا ہے وہ عالم بند ہے وہ اہل علم ہے جب وہ مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا شیطان نے اس کو بھی روکا وہ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا جلدی کرو میں نے فجر پڑھ لی ہے ٹائم کم ہے فجر میں کہا بچھلتی جلدی ہے یہ ارشاد فرمائیے یہ ششی ہے کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس ششی میں اس پوری کائنات کو ڈالے جب اس شخص نے سنا تو کہا کہنے لگے لگتا ہے مجھے تو ابلیس ہے تو شیطان ہے ارے میرا رب قادرِ مطلق ہے اگر وہ چاہے تو ایسی کروڑوں کائناتیں وہ سوئی کے ناکے کے اندر سے گزار دے تو یہ کہتا ہے کہ اتنی شیشی کے اندر اب کائنات ڈال سکتا ہے کہ نہیں جب اس شخص نے یہ کہا شیطان نے کہا ٹھیک ہے جائیے اب وہ شخص گیا اس لئے اگر فجر پڑھی ہوگی اب شیطان نے اپنے دیگر شاگردوں کو اکٹھا کیا جو ساتھ تھے کہا دیکھو وہ شخص جو تحاجد کرنے والا اللہ کی فقط بندگی کرنے والا اللہ تعالی کی فقط عبادت کرنے والا اس کے پاس علم دین کی روشنی نہیں اس کے پاس علم دین کا نور رہی وہ ساری زندگی عبادتیں کرے لیکن اس کا ایک جملہ اس نے اس کی ساری عبادتوں کو بیکار کر دیا اس کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ان اللہ علاقل شید قدیم کا مطلب اس پر واضح ہی نہیں ہے اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں لیکن یہ شخص جو اتنا بڑا عبادت کر رہی اتنا بڑا اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں لیکن اس کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو اللہ نے اس کو چونکہ نور علم دا فرما رکھا ہے نور معرفت دا فرما رکھا اس نے فورا مجھے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں اور اپنے علم کی برکت سے اس نے مجھ سے اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھا تو یہ ہے علم اور وہ ہے عبادت میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا بغیر علم کے بندگی کرنے والا بغیر دینی احکامات کو سیکھے بندگی کرنے والا اس گدہے کی طرح ہے جو چکی میں باند دیا گیا ہو اس شخص اس گدے کی طرح ہے جو چکی میں باند آ گیا ہو اس کی میرے آقا علیہ السلام نے مثال کیوں دی علماء فرماتے ہیں پہلے وقت میں چکیوں ہوتی ہیں یہ کونیں ہوتے تھے تو اس میں کیا کیا جاتا تھا بیلوں کو آنکھوں پر پٹی باند کر باند کر چھڑی مار کر کسان کھیتوں میں چلا جاتا تھا اور وہ بیل وہ گدے وہ خچریں کیا سمجھتے تھے جانور ہے نا سفر شروع ہو گیا چل رہے ہیں چل رہے ہیں ایک کلومیٹر دو کلومیٹر دس کلومیٹر یعنی گویا کہ وہ جانور یہ سمجھ رہے ہیں میں چل چل کر بہت سارا فاصلہ تیہ کرتا جا رہا ہوں اور کسان اپنے کھیتوں میں وہ کھالیوں کے ذریعے سے پانی کے ذریعے اپنے کھیتوں کو سراب کر رہا ہے اور ادھر جانور یہ سمجھ رہا کہ میرا سفر جاری ہے میرا سفر جاری ہے جب گھنٹے دو گھنٹے چھ گھنٹے کے بعد کسان آئے گا آگر جانور کو روکے گا روکنے کے بجے اس کی آنکھوں سے پٹی اتارے گا تو جانور کو کیا نظر آئے گا جہاں تھا وہی ہوں جہاں تھا وہی ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا علمِ دین سیکھے بغیر عبادت کرنے والے کی مثال اس کیسی ہے وہاں عبادت کرنے والا یہ سمجھ دے نمازیں پڑھ رہا ہوں نفل پڑھ رہا ہوں نفلی روزے رکھ رہا ہوں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں میری نیکیاں بڑی جمع ہوتی جا رہی ہیں لیکن اس کو نہ نماز کے فرائز کا پتہ نہ نماز کے واجبات کا پتہ نہ نماز کے مفصدات کا پتہ نہ نماز کے مقروحات کا پتہ حج کرنے چلا گیا اس کو نہیں پتہ حج کے فرائز کیا ہے وقوفِ عرفہ حج کا فرضِ آزم تھا عرفات کے میدان کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے اور یہ اسے پیچھے بیٹھا بیٹھا آپ نے آپ کو حاجی سمجھ کے واپس آ گیا کیونکہ اس کو درد تھا آگے جاؤں گا پھر مزدلفہ واپس جانا ہے پھر ساتھ آٹھ کلو پیٹر کا سفر پیدل کرنا ہے مغربشہ وہاں جا کر بڑھنی ہے یہ میدانِ عرفات میں گیا ہی نہیں لاکھوں روے لگائے سفر کیا مشکت احتیار کی بقت کالا لیکن حاجی نہ بن سکا اگرچہ واپس آگر حاجی مشہور ہوگا لیکن آپ کسی حاجی سے پوچھیں کہ میدانِ عرفات کی بیدائیہ نہایا کہاں ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کہاں بیٹھے تھے کوئی لگا آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے آگے ہیں کوئی بتا نہیں کہا ہوتا تو حاج کرنے والا بھی ہو سکتا ہے حاجی نہ ہو اور نماز بڑھنے والا نمازی نہ ہو کیوں اس کے عامال میں ایسی کتہیاں ہیں اس کے اس عمل کے اندر ایسی میسٹیکس ہیں ایسی غلطیاں ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ سب سے برا چور نماز کا چور ہے عرض کی آقا نماز کا چور میں نے نماز میں چوری کیا ہے اشارت فرمایا وہ شخص جو نماز تو پڑھے لیکن اس کے رکوع و سجود ٹھیک نہیں میں اگر اس حال میں بندہ ساٹھ ساٹھ بھی نفع عبادتیں کرتا رہے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتیں اس کے مو پہ مار دے گا کیونکہ ان عبادتوں کو ان کے لوازمات کے ساتھ برا نہیں کیا ان عبادتوں کو ان کے حکامات کے ساتھ برا نہیں کیا اس لیے آج اے متقیف بھائیو یہ ذہن لے کر اٹھئے گا اس اعتقاف سے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق ادا فرماتا ہے تو ان عامال کے لوازمات بھی سیکھنے ہیں اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فرائض نماز کی شرائط نماز کے مفصدات نماز کے مکروحات ان کا پتہ ہونا چاہیے اب میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں ایک چھوٹا سا مسئلہ نماز کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ہر ایک اپنی نماز کا جائزہ لے تراویہ ہے نا تھوڑی لمبی رکتیں ہوتی ہیں اب تو چھوٹی ہو گئی ہوں گی کیونکہ آخری شور پارو میں حافظہ بات چکے ہوں گے انسان قیام میں ہے نماز پڑھ رہا ہے اب اس کو خارش ہوئی قیام کی حالت میں اس نے خارش کی ہاتھ بانگ لیا کیونکہ قیام لمبا چل رہا ہے پھر اس کو دوبارہ خارش ہوئی اس نے پھر ہاتھ اٹھایا خارش کر لی اب پھر اس کو پرابلم ہوئی پھر خارش محسوس ہوئی اس نے اب تیسری بار جب ہاتھ اٹھایا اس کی نماز فاسد ہو گئی اس کی نماز ٹوٹ گئی اب کیا نمازی کو پتا ہے کہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے اب سیکھا نہیں ہوگا سمجھ رہا ہے کہ میں لمبے لمبے قیام کر رہا ہوں میں نے پورا قرآن تراویہ میں سنا ہے لیکن اگر اس بیچارے کی عبادت کی سکیننگ کی جائے گی نا تو شاید شاید اس بندے کی جس نے دین نہیں سکھا ہوگا اس کی عبادت میں اچھی اچھی کتہیاں ہوگی کہ اگر عالم سے ظاہری حکام کے اعتبار سے مسئلہ پوچھا جائے گا تو عالمز اب یہ کہیں گے بھئی تیری ساری نمازیں لوٹائے جانے کے قابل ہیں جب تک انسان کے پاس میار نہیں ہوگا جب تک انسان کے پاس ترازو نہیں آئے گا کسوٹی اس کے پاس نہیں ہوگی چیک ایم بیلنس کرنے کی اس وقت تک آزمائش ہے اس وقت تک خطرہ ہے اس لیے آج کے اس بیان سے جو میں نے آپ کو دعویٰ دینی ہے میں یہ نیت کر کے آیا تھا دیکھیں آپ نے بہت سارے نوانات پر بیان سنا مجھ سے پہلے انفاق ویسی اللہ پر بیان سنا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بہت پیارا موضوع ہے اور آپ احباب ظاہر ہے تعاون کریں گے کرتے ہیں اللہ کے راہ میں سے یہ نظام چلتا ہے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے اعتقاف کے ایسا ہی ہے نا آپ کو یہ ٹینشن نہیں ادارے والوں کی طرف سے کہ آپ کی پتہ نہیں افطاری کا احتمام ہوا ہے کہ نہیں ہوا کھانا تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا آٹا گندہ ہے کہ نہیں گندہ روڈیاں بنی ہیں کہ نہیں بنی آپ کو فری آف ٹینشن کر دیا ہے اور الحمدللہ مجھے اس لکر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے کھانے پینے کے حوالے سے پیسے نہیں لیے گئے ایسا ہی ہے پیسے نہیں لیے گئے ہاں جو نساب وغیرہ کچھ دیا ہے اس پر جو خرچ ہوگا بھلکا وہ لیا ہوگا یعنی فی سبیل اللہ آپ باہب آپ کی خیرخانیاں ہو رہی ہیں اور الحمدللہ آپ یقین مانیں وَاللَّا بِاللَّا تَلَّا لِلَّا خُدَا کی قسم آپ کا اعتقاف انفراتی اعتقاف ہے آپ کا اعتقاف خوبصورت ترین اعتقاف ہے وہ اعتقاف جس میں ایک نہیں دو نہیں اللہ کی رحمت سے روزانہ کوئی نہ کوئی عالم آ کر باز کر رہا ہے سبحانہ اللہ میرے آقا فرماتا ہے جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ نبی سے مصافحہ کیا یہ علماء کی شان کم نہیں ہے اللہ کی رحمت سے جو دین سیکھنے والا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہی اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے مَا مِن مُتعَلِّمِنْ يَخْتَلِفُ اللہ باب عالم کہ ایک طالب علم دین ایک عالم کے دروازے پر آتا جاتا ہے دین سیکھنے کے لئے ایک عالم کے دروازے پر ایک طالب علم دین آتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے ہر قدم کے بدلے اسے ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک سال عبادت ہم دس دن کے لئے آئے ہیں دس دن میں بھی بندہ اس انداز کی عبادت نہیں کر پاتا بہت اس کا جی گھراتا ہے عبادت کرنے کو بہت اس کا دن نہیں کرتا شیطان ہے نا وہ پریشان کرتا رہتا ہے بندے کو دن عبادت میں اس طرح نہیں لگ پاتا لیکن میرا کا ہماتے ہیں جو علم دین سیکھنے کے لئے عالم کے دروازے پر آئے جائیں دین سیکھنے کے لئے اللہ اسے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثوابتہ فرماتا ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لئے ایک محل تیار کرتا ہے مَا يَمْشِ عَلَى الْعَرْضِ زمین پر یوں چلتا ہے تَسْتَوْفِرُ لَهُ کہ یہ زمین اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہے مَا يُمْسِ وَيُسْفِهُ مَغْفُورَ اللَّهُ اس کی سبو اس حال میں اس کی شام اس حال میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بخشا ہوا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے اس شخص کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ گوائی دیتے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے ازاد کر دیا علم دین سیکھنے والا اس قدر فضیلت کا حامل میرے آقا فرماتے ہیں جب طالب علم دین علم سیکھتا ہے سمندروں میں مچھلیاں بلو کے اندر سراخوں کے اندر چونٹیاں اس علم دین سیکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں آج کی حالات بڑے عجیب و غریب ہیں بھائی بھائی کے لیے دعا نہیں کرتا نفسی کا عالم اختلاف لڑائیاں جگڑے دھنگے فساد آپس میں نچاکیاں ہر گھر مدانے کاردار بنا ہوئے ہر گھر میں پھڑے ہر گھر میں لڑائی بھائی بھائی کے لیے دعا نہیں کرتا لیکن اگر کوئی مسلمان اللہ کے دین کو سیکھنے والا بن گیا تو آپ اس کے لیے کوئی بندہ دعا کرے نہ کرے اس کے لیے اللہ کی مخلوق چونٹیاں اس کے لیے مچھلیاں اللہ کی بارکہ میں دعا کرتی ہیں مولا اس کی بخشش فرما دے علم دین سیکھنے والا اللہ کے ہاں اتنا پسند دیلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث کریمہ ارز کروں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ہم اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا آپ اب آپ گھر سے نکلے اعتقاف کے لیے یہاں آئے آپ اس کو اپنے اوپر لگائیے ایک شخص گھر سے نکلا گھر سے نکل کر کہاں جا رہا ہے علم دین سیکھنے والے حلقے میں محفل میں جا رہا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ مِنَ الظُّنُوبِ مِثْلُ جَبَلِ تَحَامَتَا ماہا وہ شخص ایسا ہے اللہ کی نافرمانیاں اس نے اتنی کر رکھی ہیں گھر سے نکلا علم دین سیکھنے سیکھانے والے حلقے میں جا رہا ہے اس پر گناہوں کے امبار ایسے ہیں میرے آقا مطلب ہے جیسے یہ تہامہ پہاڑ ہے نا اس پہاڑ کی طرح اس کے کندوں پر گناہ ہیں آگیا علم دین سیکھنے میں وَإِذَا سَمْيَ الْعِلْمَ آ کر اس نے علم کی باتیں سنیں آ کر اس نے اللہ کے خوف سے متعلق بات سنا اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اس تر جعَعَلَا غْلُوبِهِ اس کا اپنے گناہ یاد آئیں گناہ یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گیا معافی میں لگ گیا میرے آقا فرماتے ہیں اِن صَرَفَا اِلَى مَنْجِلِهِ اب جب یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جائے گا وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَبٌ آیتا تِحامہ پہاڑ کی بسل گناہ لے کر لیکن جب علم دین کی محفل میں بیٹھا اس تر جا کیا اپنے گناہوں کی رب سے غفی مانگی اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنکھیں بہین اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلے اللہ کی بارگاہ میں اس تغفار کیا آقا فرماتے ہیں جب وہاں سے اٹھ کر گیا ہے اللہ کے فضل سے اب اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہا نامہ اعمال ایسا صاف ہو گیا یا رسول علم دین سکھنے والے سکھانے والے اللہ کیاں بڑے پسندیدہ ہیں جو میں نے خطبے میں آیا کریمہ بڑی حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہیں نہیں یہ اس تحامے انگاری ہے یعنی اللہ بھی یہ فرمارا ہے نہیں برابر اللہ فرماتا ہے کیا اندھیرہ اور روشنی برابر ہیں نہیں برابر کیا عالم اور جاہل برابر ہیں نہیں برابر کیا امتی اور نبی برابر ہے نہیں برابر اللہ تعالیٰ جللہ وعلا جو اپنے نبیوں کو بھی مقام دیتے ہیں کیونکہ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی ماز عطا ہے یہ عمل سے نہیں ملتی نہ نبوت عمل سے ملتی ہے نہ ولایت عمل سے ملتی ہے یہ یاد رکھئے گا یہ مسئلہ ہے شریح مسئلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں علماء اپنی اسطلاح میں شریعت کی اسطلاح میں ایک شہ ہوتی ہے قسبی عمل سے حاصل کرنا القاسب و حبیب اللہ عمل کرتے ہیں نا بندہ لس کی حلال کماتا ہے قاسب ایک عمل ہوتا ہے قسبی ایک ہوتا ہے واہبی واہب حبا فرمایا نبوت اور ولایت یہ قسبی نہیں بندہ عمل سے نہیں حاصل کر سکتا نبوت اور ولایت یہ واہبی ہیں محض اللہ کی عطا سے ہیں اللہ جس کو چاہے نبی بنائے جس کو چاہے ولی بنائے نبی بھی اس کے دوست ہیں اور ولی بھی اس کے دوست ہیں تو اب اللہ بہتر جانتا ہے نا اس نے کس کو دوست بنانا ہے عمل سے بندہ ولی یا نبی نہیں بنتا یہ اللہ کی محض عطا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نبی کو بھی اللہ جو سب سے بڑا درجہ اپنے موجودہ لوگوں میں جو دیتا ہے بندوں میں جو دیتا ہے نبی کسی امت میں نبی ہوتا ہے اور وہ نبی اپنی امت میں سب سے اللہ کے ہاں فضیلت والا ہوتا ہے کیوں کیوں نبوت اپنی جگہ فرمایا اللہ تعالی اس نبی کو اپنی خاص جناب سے خاص علم عطا فرماتا ہے اور اس علم کی بارکت سے وہ نبی اللہ کے ہاں پسندیدہ اور فضیلت والا ہوتا ہے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوتا یاد رکھیے گا ٹھیک ہے نبی جو ہوتا ہے وہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور وہ کیوں نہ ہو کہ اس کو سکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے نبی کو کسی بھی چیزی چیز کے بارے میں علم کی حاجت ہوتی ہے نبی کیا کرتا ہے کسی سے پوچھتا نہیں ہے بلکہ نبی وہی کا انتظار کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ سے کفار نے پوچھا روح کیا ہے مر جانا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یہ روح کیا ہے جو نکل جائے گی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے توقف فرمایا خموشی پیار کی جواب نہیں دیا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں ناظرین فرمائی قُلِ الرُوح مِن عمرِ رُبِّ اہم ببین کو فرما دیجئے روح تیرے رب کا حکم ہے روح عمرِ ربی ہے بدن کو فنا ہے روح کو فنا نہیں کیونکہ روح عمرِ ربی ہے بدن فانی ہے روح فانی نہیں ہے روح باقی رہنے والی ہے تو یہ علمِ دین کی بہاریں یہ علمِ دین کی روشنیاں جس سے آپ اپنے قلوب و ذہان کو منور کر رہے ہیں آخر میں یہ دعوت ہے دیکھیں جس جگہ ہم جمع ہیں یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے دین کی اشاعت کا معاملہ ہو رہا ہے علمِ دین کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی اللہ کی رحمت سے بھرپور کوشش ہو رہی ہے میں نے جب حاضر ہوا تو جو یہاں ذمہ دار موجود تھے جو مائیک پڑھا کر اعلان کر رہے تھے ان سے میں نے تعداد پوچھی کہ ہمارے اس ادارے کے اندر طلبہ کی تعداد کیا ہے کیفیت آپ کے سامنے سسٹم اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے ہے لیکن تعداد اتنی نہیں کہ جس کو سن کر دل میں خوشی داخل ہو پچاس مجھے فرمایا گیا کہ پچاس طلبہ آئے ہیں جو درس انظامی کر رہے ہیں آپ یہاں کموں بے ساڑھے چار سو ہیں علمِ دین کے فضائل سننے کے بعد کیا یہ ذہن نہیں بنتا کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے ایک بیٹے کو عالم بناو اللہ نے مجھے دو تین چار پانچ بیٹے دی ہے ایک کو حافظ اور عالم بناو کیا ذہن نہیں بنتا اگر بنتا ہے بیٹا نہیں ہے بیٹے بڑے ہوگئے شادی شدہ ہوگے پوتوں میں نواسوں میں کوئی کسنس کے اندر کوئی ایسا ایسا بھائی کہ جس کو ہم ایسے اس ادارے میں داخل کروا کر اس کو عالمِ دین بننے کی سعادت سے ہم انعار کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارے لئے بکشش کا ذریعہ بنیں دیکھنا دنیا کے اندر باپ کیا چاہتا ہے بیٹے کو ہندر سکھواتا ہے علم سکھواتا ہے دنیا بھی علم سکول پڑھوایا کالیج پڑھوایا یونیسٹی میں پڑھوایا کیوں اس کا مستقبل بن جائے ہم بوڑے ہوں گے تو ہماری بھی خدمت کرنے کے قابل ہو کچھ کمانے کے قابل ہو ہماری مدد کرسکے ہمارے بڑھاپے میں تو کیا اس بوڑے کو مرنا یاد نہیں کیا اس بوڑے کو قبر میں جانا یاد نہیں کیا اس مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں اٹھایا جانا یاد نہیں اگر دنیا میں ہمیں اس کے سہارے کی حاجت ہے تو آخرت میں حاجت نہیں میرے آقاں فرماتے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا اس حافظ قرآن کا کل قیامت میں پروٹوکل پڑا کیا ہوگا فرمایا اللہ اس کی والدین کو نورانی تاج عطا فرمائے گا جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی فرمایا وہ اپنے خاندان کے ان دس جہنمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر اپنے گناہوں کے سبب جہنم لازم ہو چکا ہوگا اور اللہ اس حافظ قرآن کی شفاعت کی برکسے ان دس کی بکشش فرمائے گا حاجی حج کر گیا حاج اس کا مقبول ہو گیا حدیث باق میں فرمایا وہ کل قیامت میں اپنے خاندان کے دو سو افراد کی شفاعت کر سکتا ہے عالم دین عالم بن گیا بچے کو اپنے مدرسے میں داخل کروایا اس نے مدرسے انظامی کر لی عالم بن گیا فاصل بن گیا میرے آقا فرماتے ہیں عالم دین کل قیامت میں جتنوں کی چاہے گا سفارش کرے گا کوئی ایک دو دس بیس دو سو چار سو چھ سو ہزار نہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کی اشاعت کی ہے وہ کل قیامت میں جتنوں کی چاہے گا سفارش کرے گا اور میرے آقا ہماتے ہیں جب گروہ علماء جب یہ اللہ کی بارکہ میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم فرما رہا ہوگا لوگ خرامہ خرامہ انٹہل کے ہوئے خوشی خوشی روشن چہروں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے گروہ علماء کو کہا جائے گا ٹھہر جائیے روک جائیے علماء پریشان ہوں گے ہمیں کیوں روک دیا گیا یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں ہمیں جنت میں جانے سے روک آ جا رہا ہے عرض کرے گے بولا ہمیں جنت میں جانے سے کیوں روک آ گیا اللہ فرمائے گا اس کے حکمات لوگوں تک ہوں جائے آج تم اکیلے جنت نہیں جاؤ گے یہ سامنے جہنمیوں کی لائن ہے جس چیز کی تم سیفارش کرو گے میں تمہاری سیفارش اس کے حق میں قبول کر کے اسے بھی داخل جنت کروں گا اچھا دیکھیں آپ اللہ کے گھر میں ہیں مسجد میں ہیں میرے کہنے پر نہیں دل میں نیت بنتی ہے دل میں نیت اگر حاضر ہے اگر دل میں نیت نہیں ہوگی اور ہاتھ سے اظہار کروں گا تو یہ جھوٹ ہوگا تو جھوٹ باہر بولنا بھی برا ہے اور مسجد میں بولنا زیادہ برا ہے حالت اعتقاف میں بولنا اور زیادہ برا اور حالت روزے میں بولنا اور زیادہ برا اس لیے دل میں نیت حاضر ہوتی ہے زین بنتا ہے کس کس کی یہ نیت بنتی ہے کہ میں اپنے بیٹوں میں سے اپنے پوتوں میں سے اپنے نوازوں میں سے اپنے کزنز میں سے کسی نہ کسی پر کوشش کر کے اس کو انشاءاللہ درسلزامی کے لیے یہاں داخل کرواؤں گا اپنے بچے کو حافظ قرآن بناوں گا آپ کبھی غور کرے یار یہاں حافظ آپ قرآن سنا رہے ہیں وہ شخص جو مسلح پہ کھڑا ہے اللہ کے قرآن کو الحمد سے لے کر برناس تک زبانی پڑھ رہے ہیں کیسی شان ہے یار اس کی جس کے سینے میں رب کا قرآن آ گیا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن اتر گیا میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ حافظ قرآن مرے گا بہت سارے مرنے والوں کے جسموں کو مٹی پھاڑ کے رکھ دیتی ہے کھا جاتی ہے لیکن یہ حافظ قرآن قبر میں بھی قیامت تک سلامت رہے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی اور کھائے بھی کیسے جس مسلمان کے سینے میں اللہ کا قرآن اتر آیا مٹی کی کیا مجال کو اس کے جسم کو کھا جائے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ایسے ابدان اس مٹی پر کھانا حرام کر دیتا ہے جس طرح انبیاء کے جسموں کو کھانا مٹی پر حرام ہے ان انبیاء کے توصل سے ان انبیاء کی غلامی کی برکت سے اللہ تعالیٰ قسرتِ درود کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جللہ وعلا عالم دین کو اپنے ولی کو حافظِ قرآن کو خبروں میں ان کے بدنوں کو سلامتی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جلللہ وعلا اللہ تعالیٰ آپ کے اتقاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ربِ قریم ہم سب کو دیکھیں عالم دین بھی اگر عالم ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب عالم کو مزید علم دین سیکھنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی اللہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم سیکھتا رہا ہے عالم بھی سیکھتا رہتا ہے عوام بھی جہاں وہ سیکھتی ہے طلبہ بھی سیکھتے رہتے ہیں بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے دو لالچی دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے ایک علم کا بھوکا اور ایک مال کا امیر کو بھی دیکھیں تو وہ پروپرٹی پر پروپرٹیاں بناتا مال پر مال کماتا ہے اور عالم کو بھی دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے علم دین سیکھتا ہی جلا جاتا ہے کتاب میں پڑتا ہی جلا جاتا ہے موت تک وہ کتابوں میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم نے نیتیں کی اللہ تعالی ہمیں اس نیت میں استقامت عطا فرمائے اور رب کریم عزب جل دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ دنیاوی سعادت ہوگی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے میرا بیٹا انجینئر ہے میرا بیٹا پائلٹ ہے میرا بیٹا اس کی پاکستان میں تنخواہ دو لاکھ ہے بڑے پیسے کمارہا ہے لیکن یہ چیزیں فخر کیے جانے کے قابل نہیں یہ دنیا تو قارون کی مراز ہے یہ دنیا تو حمان کی مراز ہے یہ دنیا تو نمرود کی مراز ہے یہ دنیا تو فران کی مراز ہے ارے مراز تو وہ پائے عالم دین طالب علم دین وہ مراز پاتا ہے جو اللہ تعالی نے انبیاء کی مراز قرار دیا اس لئے علماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ وہ نبیوں کو لائے ہوئے دین کو سیکھتے ہیں اور یہ قابل فخر بات ہے کہ میرا بیٹا عالم میرا بیٹا حفظ قرآن میرے بیٹے کو اللہ نے فاضل بننے کی تفیق عطا فرمائی میرا بیٹا مسجد میں امامت کرتا ہے یہ ایک اپنے فخر باتیں ہیں لیکن آج انگریز نے ہمارے ذہن کو بھی انگریزی منا دیا آج انگریز نے ہمارے دماغ میں بھی دنیا کو بسا دیا جس کے پاس دنیا آتی ہے کوٹھی بنی ہے تو کیا باہر لکھے گا یہ اللہ کا فضل ہے جس کا کچھا گھر ہے وہ باہر نہیں لکھتا یہ اللہ کا فضل ہے کچھا گھر حالانکہ گھر ہونا یہ اللہ کا فضل ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں ان کا گھار ہی نہیں ہے تو گھر ہے اللہ کا فضل رب نے صحت دیا اللہ کا فضل ہے لیکن ہم دنیاوی مال کو اللہ کا فضل زیادہ سمجھتے ہیں پوچھیں ابھی کیا حال ہے اللہ کا کرم ہے دو بیٹے امریکہ ہیں ایک لندن ہے ایک پیرس ہے اللہ کا فضل ریل پیل ہے مال کے یہ اللہ کا فضل ہے اور اگر کسی ایسے شخص سے پوچھے جس کے بیٹے عالم ہیں حافظ ہیں مذہبی ہیں سارے بیٹے اس کے حافظ سارے بیٹے اس کے عالم ہیں اسے شکوحال بھی پوچھے گا نہ تو شاید کوئی اس بات پر فخر کا اظہار نہ کرے کہ اللہ کے فضل سے میرے سارے بیٹے عالم اور حافظ ہیں حالانکہ یہ بات فخر کیے جانے کے قابل ہے کہ اللہ نے اس کے سارے بیٹوں کو عالم اور حافظ بننے کی تفیق عطا فرمائے رب کریم عزب جل ہمیں دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے رب کریم عزب جل ہم سب کو علم کی لا زوال دولت سے اپنے سینوں کو اپنے ذہنوں کو منور کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا یا رب کریم ہمارے ان احباب کا اتقاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا رب العالمین ان کا دھرنا مار کر تیرے گھر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اے مولا ان کا دینی نشستوں میں بیٹھ کر علم دین سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا رب کریم کہ جن اولیاء کے جرمت میں آ کر بیٹھے جن اولیاء کی صحبت میں آ کر بیٹھے جن تیرے ولیوں کے یہاں مزارات ہیں مولا ان کا صدقہ ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین ماہ رمضان کے آخری ایام ہیں اشرہ اخیر جاری ہے اشرہ اتکم من النار جاری ہے اے مولا جہنم سے ازادی کا اشرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے یا رب قریم اس اشرے کی برکت سے ہماری گردنوں کو جہنم سے ازادی عطا فرما یا رب قریم ہم سب کو جہنم سے ازادی عطا فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر استقامت اتا فرما یا رب قریم تیری توفیق سے ہم جو نیکیاں کریں جو عامال صالحہ کریں اے مولا اگر ہم اپنے عامال کو دیکھتے ہیں تو وہ کمی والے ہیں وہ کتا ہی والے ہیں وہ ناکس ہیں یا رب قریم تیری شایان شان ہم تیری بندگی نہیں کر پاتے تیری شایان شان مولا ہم تیری تعریف نہیں کر پاتے اے مولا ہم ناکس ہمارے عامال ناکس اے مولا ان عبادتوں کا صدقہ ہماری بکشش فرما ہمارے ہمارے ماں باپ بہن بھائی دوست حباب عزیز و اقارب کے بکشش فرما اے مولا یہ جو ہمارے متقف بھائی تیرے گھر میں آ کر بیٹھے اے مولا جو اچھے اچھے نیتیں لے کر آئے جو اچھے اچھے ارادیں لے کر آئے ان میں مولا کامیابی اتا فرما یا رب قریم کوئی بیمار کا نمائندہ بن کر آیا ہوگا بیمار کو شفا عطا فرما اے مولا کو بارے کرز تلے دبا آیا ہوگا کہ کرز کی ادائیگی کے تو اسباب عطا فرما اے مولا ان کے کرزوں کی ادائیگی کے آسان اسباب انہیں عطا فرما یا رب قریم کوئی اپنے فوج شدگان کی بکشش کی نیت سے آیا ہوگا مولا ان کے فوج شدگان کی بکشش فرما یا رب قریم کوئی اپنے رزق میں برکت کی نیت سے آیا ہوگا مولا اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین کوئی لا علاج مرز کا شکار آیا ہوگا اے مولا تیرے دست قدرت میں ہر مرز کا علاج ہے یا رب کریم ایسے بیماروں کو بھی شفائیں عطا فرما اے مولا ہمارے اس آستانے کو قیامت تک عباد فرما یا رب العالمین یہاں سے تعلق رکھنے والے جتنے احباب ہیں مولا سب کو برکتوں سے مالا مال فرما یا رب کریم اپنی اولیاء کی قبور سے ہمیں فیض یاد ہونے کی تفیق عطا فرما یا رب العالمین جس طرح دنیا میں رہ کر انہوں نے تیری بندگی کی تیری عبادت کی تیری رضا کے لیے مولا یہ کام کرتے رہے یا رب کریم ان کے اخلاص کا صدقہ ہمیں بھی اخلاص کا ذرہ عطا فرما ان کی عبادتوں کا صدقہ مولا ہمیں بھی عبادت کا شوق عطا فرما یا رب کریم ان کا تیری راہ میں خرچ کرنے کا صدقہ اے مولا ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تفیق عطا فرما جس طرح انہوں نے علم دین سکھا سکھایا مولا ہمیں بھی دین سکھنے کی سعادت عطا فرما یا رب کریم جس طرح انہوں نے اپنی اولاد کو دین پر چلایا مولا ہمیں بھی اپنی اولاد کو دین پر چلانے کی تفیق عطا فرما اے مولا ہمارے اس اعتقاف میں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑے بھی ہیں اے مولا سفید بالوں والے بھی ہیں تیرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تُو سفید بالوں والوں کا حیاء فرماتا ہے یا رب کریم ان تمام بزرگوں کے سفید بالوں کا صدقہ بولا ہم کالے بالوں والوں کی بھی بخشش فرماؤ یا رب کریم ان بزرگوں کا صدقہ بولا ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرماؤ یا رب کریم دنیا میں جب تک زندہ رہیں بولا شان والی ایمان والی زندگی عطا فرماؤ یا رب العالمین دنیا میں قبر میں آخرت میں اپنا محتاج رکھ غیر کی محتاجی سے معقوص فرماؤ یا رب العالمین ہمارے ان موتاکیفین کے جو خدمت کرنے والے ہیں اے بولا ان کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ یا رب کریم وہ بھی تیری رضا کے لیے تیرے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے کھانے کا احتمام کرتے ہیں تقسیم کاری کرتے ہیں بولا ان کے ان عامال کو بھی ان کی بخشش کا ذریعہ بنا یا رب العالمین ہم جتنے یہاں ہیں جتنے اس آستانے سے تعلق رکھنے والے حباب اس اعتقاف میں کوششے کرنے والے ہیں یا رب کریم سب کی حتمی بخشش و مقبض فرماؤ میری قسمت کھلی میں مدینے چلا میری قسمت کھلی میں مدینے چلا میری قسمت کھلی میں